میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں پہلے میں مفہوم بتا دیتا ہوں کہ جب ہم کسی بات پر رکھ جاتے تھے رکھنا اڑ جانا ڈٹ جانا سپلائی دیوار بن جانا مضاہمت کرنا مضاہم ہو جانا جو رکے تو کوہ گران تھے ہم تو ہماری مثال ایسے تھی جیسے ایک بھاری پہاڑ راستے میں حائل ہو جائے جس کا ہٹانا ناممکن ہو جائے جو چلے اور جب کسی کی حمایت میں چل پڑے مظلوم کے ساتھ چل پڑے تو پھر اس بات کی پرواہ نہیں کہ جان جاتی ہے یا بچتی ہے تو چلے تو جان سے گزر گئے جب ہم کسی کے ساتھ چل پڑے کسی کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے تو پھر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے بلکل جیسے خاج امیر درد کا وشیر ہے کہ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ پھر اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میش عقل ہے مہوے تماشائل ابے بام ابی جو اپنے نظریات پر پختہ ہوتے ہیں جنہیں اپنے نظریات کی صداقت کا یقین ہوتا ہے وہ پھر اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے وہ اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہیں تو فیض صاحب نے بھی یہی کہا کہ جو رکے تو کوہے گیران تھے ہم جو چلے تو جان سے گزر گئے رہے یار محبوب کا راستہ وہ راستہ جہاں سے محبوب گزرتا ہے ہم نے قدم قدم ایک ایک قدم پر تجھے یادگار بنا دیا یادگار اس مقام یا اس جس کو کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر کوئی واقعہ یاد آ جائے کوئی شخصیت یاد آ جائے کسی بات کی اس کے ساتھ یاد وابستہ ہو ہمیشہ اس کو دیکھ کر لوگ اس واقعے کی طرف یا اس شخصیت کی طرف پلٹتے ہیں اب فیض صاحب نے یہاں اپنی قربانیوں اور اپنے نظریات کی اوپر کاربند رہنے کی داستان اس شیر میں بند کر دی ہے کہ ہم وہ تھے کہ جب ہم ظالم کی خلاف اڑ گئے ڈٹ گئے رک گئے تو نہ کوئی ہمیں جھکا سکا اور نہ ہم بکے نہ کوئی ہماری قیمت لگا سکا بس ہم ایک بھاری پہاڑ کی طرح راستے میں حائل ہو جاتے تھے اور جب کسی مظلوم کے حمایت میں چل کھڑے ہوئے تو پھر اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ اگر جان بھی چلی جائے تو چلی جائے لیکن پیچھے نہیں ہٹے تو اب محبوب ان کا وطن ان کی دھرتی فیض صاحب کا محبوب ہے وہ اپنے وطن کو جب مخاطب کرتے ہیں تو محبوب سمجھ کر مخاطب کرتے ہیں تو رہیار سے مراد ان کا وطن ان کی وطن کی گلیاں ہیں جہاں ظلم کا راج ہے جہاں ظالم کا سکہ چلتا ہے جہاں ظلم نافذ ہے اور وہ اس سسٹم اور اس نظام کی خلاف ہمیشہ بولتے ہیں جیسے انہوں نے کہا نصار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے تو وہ فیض صاحب ہمیشہ سر اٹھا کے چلے اس میں اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ سر جاتا ہے تو جائے لیکن سر کبھی جھکایا نہیں اپنے نظریات پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا نظریات پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا تو اپنی اسی ادا کی انہوں نے تعریف کی ہے خود یہ ایک سلسلہ ہے جسے ہم شائر اپنی تعریف خود کرتے ہیں اپنے اشعار میں تو انہوں نے اپنے اسی چیز کی تعریف کی ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے نظریات پر بڑی سختی سے کارباند رہے اور ساری زندگی اپنے نظریے کے ساتھ وابستہ رہے کہ جب ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاتے تو کوئی ہمیں جھگا نہیں سکتا اس قدر ان کے سامنے حائل ہوتے کہ ایک بھاری پہاڑ بن جاتے اور جب مظلوم کی حمایت میں نکل کھڑے ہوتے تو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے اے میرے وطن اے میرے وطن کی گلیوں ہم نے تو قدم قدم پر اپنی یادگاریں چھوڑی ہیں کہیں یادگار چھوڑی ان معنوں میں کہ ہم ظلم کے خلاف ڈٹ گئے اور کہیں ان معنوں میں اور اس سنس میں ہم نے یادگار چھوڑی طاقتوں کے خلاف جہاد کرتے ہیں اور ظالم جابر حکمران کے سامنے ڈٹ جانا اور کلمہ حق کہنا ہی سب سے بڑا جہاد ہے اور مظلوم کی حمایت یقینا یہ درس انسانیت بھی ہے درس اسلام بھی ہے ہمارے دین نے بھی یہی کہا ہے کہ ظالم کے خلاف ہمیشہ کھڑے ہو جاؤ خواہ اس کے ساتھ طاقت کے ساتھ اس کا جواب دو نہیں دے سکتے دل سے زبان سے اس کے خلاف جہاد کرو اتنا بھی نہیں ہے تو کم از کم اپنے دل میں اسے برا جانو اور مظلوم کا ساتھ دو خواہ وہ تمہارے مذہب سے نہ بھی تعلق رکھتا ہو کیونکہ وہ مظلوم ہے ہمیشہ اس کے ساتھ رہو تو فیض صاحب نے ہمیشہ یہی کیا کہ ظالم کے خلاف رہے اور مظلوم کی آواز بن کر رہے خواہ اس میں جان بھی چلی جائے لیکن انہوں نے ہمیشہ ایسے ہی کیا